اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ پر دزب تو دوستو تین گھنٹے واقعی رہ گئے ہیں مارکٹ میں سی پی آئی رپورٹ کے آنے کو اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں پری فورکاسٹ جسے سمجھ کر کے آپ آنے والی رپورٹ کو یہاں پر اپنی ٹریڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس رپورٹ کا مارکٹ پہ کتنی دیر تک اثر رہے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کا اس بات کو لے کے مائنڈ کلیر ہو جائے کہ کیا یہ رپورٹ صرف چند منٹوں کے لیے یا گھنٹوں کے لیے مارکٹ پہ اثر انداز ہوتی ہے یا اس کے لیے ہمیں ایک اچھا خاصا وقت درکار ہوتا ہے تو دوستو یہ سب آپ کو پروائیٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم مارکٹ کا روح اختیار کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا نوڈیفیکشن بستہ ہو تو میں لائکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا اپنے نالج کو دوستو اگر آپ پرو لیول پر لے کر کے جانا چاہتے ہیں دنیا کی کسی بھی ٹریڈ کو لے کر تو میں آپ کو یہاں پر انشاءاللہ وقتن فوقتن اپ ڈیٹ پروائیٹ کرتا رہوں گا آگاز کروں گا میں یہاں پر کیپلائیزیشن سے جو ٹو پوائنٹ فورٹین پہ ہے جو بہت ہی اچھا سٹانس ہے مارکٹ کا اور بی ٹی سی ڈومینیس بھی ففٹی سکس پوائنٹ ٹوائنٹی پرسنٹ پہ کھڑا ہے سب سے اچھی بات ہے دوستو کہ اس بیچ مارکٹ نے پھر سے اپنے سکسٹی تھاؤزن کے لیول کو پروٹیکٹ کیا ہے بی ٹی سی کے کیپلائیزیشن میں ایک روپے کی بھی کمی نہیں ہوئی اور ڈومینیس ایتھیریم کا بھی سٹرونگ ہے ایتھیریم بھی ٹوائنٹی سیون ہنڈرڈ کراس کر چکا ہے تو دوستو پہلے تو میں پری فورکاسٹ کی طرف جاؤں گا اور آپ کو ساری انفرمیشن پروائیڈ کروں گا کہ آج کیا کیا ہو سکتا ہے تو دوستو کل جب پی پی آئی رپورٹ مارکٹ میں آئی اس کا فائنل ڈسیجن یہ نکلا کہ وہ کافی زیادہ یو ایس ایکانومی کے لیے فرنڈلی تھی اب اسی کی وجہ سے مارکٹ کو کل یہاں پر روک دیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص لیول پہ جا کر بی ٹی سی اور ادر ٹوکن کے اندر کوئی مومنٹ نہیں آئی میں سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات یہ ساری چیزیں پلان کا حصہ ہوتی ہیں اور پلان ہمیشہ ویلز کی جانب سے آتا ہے بگ ٹریڈرز کی طرف سے آتا ہے اور کیونکہ پہلے اگر آج سے ہم دو سال پیچھے چلے جائیں تو پی پی آئی ریپورٹ کو ہم ڈسکس کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے سب ہی جانتے ہیں کہ اس کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں رہتی جتنی کہ سی پی آئی کی جو ریپورٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے لیکن اب کیونکہ ایڈوکیشن کا لیول بھڑتا چلا جا رہا ہے سب ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کیا ہر کار یہ چیز کیا ہے تو دوستو اب اس چیز کو روک دیا گیا ہے صرف سی پی آئی کے آنے کے لیے آپ کے سامنے پچھلے منت کی ساری ریپورٹ ہے جو ہم جولائی میں دیکھ رہے ہیں وہ تھی اصل میں جون کی ریپورٹ یعنی کہ تین پرسنٹ ایکچول تھی اور تری پوائنٹ ون جو تھی وہ ایسٹی میٹڈ تھی یعنی کہ پری فارکاسٹ یہی ہوتی ہے تو اسی کے مقابلے میں مارکٹ ایکسیکلی آئی تھی اور پچھلے منت مارکٹ کریش کر گئی تھی ٹھیک ہے اب یہ تری پوائنٹ فور سے گر کے جب تری پوائنٹ ون پہ آئی تو مارکٹ کریش کر گئی اب یہاں پر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ریپورٹ اس سے بھی نیچے آ سکتی ہے یعنی کہ تری پوائنٹ زیرو تو ایک وقتی حصل بسل تو مارکٹ میں دوستو آنی ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان کے ساڑھے پانچ بجے یہ ریپورٹ آ چکی ہوگی ٹائم بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اثر کتنی دیر تک رہے گا تو دوستو ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فورٹی ایٹ آر تک اس کا اثر رہتا ہے فورٹی ایٹ آر تک مارکٹ یہ کلیر کر دیتی ہے کہ جتنی بھی ریکاوری یا جتنی بھی تباہی آنی ہوتی ہے وہ اٹھالیس گھنٹوں میں آتی ہے اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ ویورز کیا سمجھتے ہیں پہلے آدھے پونے گھنٹے کے اندر مارکٹ پمپ کر جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرمننٹ پمپ آ گیا ہے جبکہ وہ ٹائم ہوتا ہے اپنی اپنی پروفٹ گراب کر کے نکل لینے کا اور پھر اس ایک آدھے گھنٹے کے بعد مارکٹ چپ کرتی ہے اچانک ہم اپنا ایکسچینج اوپن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو میں نے آدھے گھنٹے میں دنیا ہی بدل گئی ہے تو مارکٹ آرام سے دو سے پانچ ہزار ڈالر تک کریش کر گئی ہوتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے اور سم ٹائم نہیں بھی ہوتا مطلب کریش تو ہوتا ہی ہے لیکن پھر وہ ہزار پندرہ سوکہ بھی ہوتا ہے ہوں کہ جو سمارٹ ریٹر ہوتے ہیں وہ اس میں اپنے پرائز کو ارجسٹ کرنے کی بجائے چھوٹا چھوٹا پروفٹ گراب کرتے چلے جاتے ہیں اور نکلتے چلے جاتے ہیں کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے والٹیلٹی کا بزنس مین ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے اس کو اس دن کا انتظار ہوتا ہے کہ مارکٹ پومپ اینڈ ڈم کرے اور میں اس کا فائدہ لیتا چلوں لیتا چلوں تو دوستو اگر لیٹس پوز 3.0 مارکٹ میں یہ رپورٹ آ جاتی ہے تو پھر مارکٹ کو بڑے ہی کین لی واج کرنا ہوگا اور مینپلیشن کے جو نظریات ہوتے ہیں اس کو ہم یہاں پر اگنور نہیں کر سکتے تو دوستو ہمارے پاس بچے ہیں تین گھنٹے مارکٹ پر آپ کی کڑی نظر ہونی چاہیے اور میری کوشش ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو امیجیٹلی کوئی رپورٹ یہاں پر پروائیڈ کر دوں اور اب بھرتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز یہ بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ آپ یہ جان کر آج کی مارکٹ میں ٹریڈ کریں کہ بٹکوائن کی سب سے زبردست اور سیف زون کونسی ہے جو میں آپ کے ساتھ لاس میں ڈسکس کروں گا بی ٹی سی اور ایتھریم کو لے کر کے اور وقت کافی زیادہ شورٹ ہے ویڈیو بھی آج کی دوستو میں مختصر آپ سے شیئر کروں گا تاکہ ہم سی پی آئی رپورٹ آنے کے بعد آپ کے ساتھ ٹریڈ شیئر کریں تو یہاں پر بی این بی کی ہماری آج کی سپورٹ تھی فائیو ٹوئنٹی اور رزسٹنس تھی فائیو ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ ایٹی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر ہم پانچ سو بائیس اشاریہ اسی پہ اپنی رزسٹنس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو چھے ڈالر تک کا ہمیں پمپ نورولی دیکھنے کو ملے گا تو اگزیکٹلی بی این بی نے ہمیں پانچ سو اٹھائیس کا ہائی دیا اور اب اس کے پرائز میں جس ٹو ڈالر کی کمی ہوئی ہے بی این بی کی سپورٹ یہاں پر پانچ سو پچیس کی ہے دوستو اور رزسٹنس ہے فائیو ٹو ایٹ پوائنٹ تھرٹی جب تک کہ ہم اپنی رزسٹنس کو کمپلیٹ نہیں کرتے اگلے تین گھنٹوں میں تب تک ہم بی این بی کی یہاں پر لونگ کی ٹریڈ کو سپیکٹ بھی نہیں کر سکتے شورٹ کی طرف تھوڑا سا غلبہ زیادہ ہو سکتا ہے لہذا پانچ ڈالر کی کمی اگ نوربل سی بات ہوگی اب آتے ہیں سولانہ پر سولانہ کی ہماری سپورٹ تھی 145 اور رزسٹنس 147.50 تو دوستو اس بیچ سولانہ نے کوئی بھی مومنٹ نہیں پکڑی 143.147 143.147 اسی کے درمیان مارکٹ چلتی رہی اور ابھی بھی سیم صورتحال ہے تو لہذا سولانہ کی سپورٹ ابھی بھی 145 ہے اور مجھے امید ہے کہ سولانہ یہاں سے دوستو اپنی سپورٹ کو برقرار رکھے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا نیکس 3 اور میں تو سولانہ میں پانچ ڈالر کی کمی اگ نوربل بات ہوگی اور میکس ریکووری تین سے چار ڈالر کی اب آتے ہیں ایکس آرپی پہ ہمارا ایکس آرپی کا ٹارگٹ تھا دوستو پوائنٹ ففٹی ایٹ ٹین سے پوائنٹ ففٹی سیون سیونٹی کا یہ شورٹ کی ٹریٹ سی جو 100% آپ کے سامنے لائیو کامیاب ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ٹارگٹ کوائنٹ و ایکس چینج پہ ہوتا ہے یہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں ابھی بھی سٹل ہم کوائنٹ و ایکس چینج پہ ہی ایکس آرپی کو یوٹلائز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایکس آرپی کو پوائنٹ ففٹی سیونٹ ففٹی سے پوائنٹ ففٹی سیونٹ نائنٹی کے لیے یہاں پر لونگ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹون کوائن میں یہاں پر 60 سنٹ کی ریکوری ہوئی ہے جن بھی دوستوں نے ٹون کو 6.20 پہ بائی کیا تھا سپورٹ ریٹ کے اندر رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پر اس میں ایکزٹ لے سکتے ہیں کیونکہ 60 سنٹ کی ریکوری بہت اچھی ریکوری ہے پھر سے ٹون کے اندر نورملی بھی سنٹ کی کمی واقعہ ہو سکتی ہے اب آتے ہیں بی سی ایچ پہ بی سی ایچ کی سٹل سپورٹ 340 کی ہی ہے جو آج بریک ہوگی اور اگر بریک ہو گئی تو 10 سے 15 ڈالر کی کمی ایک نورمل سی بات ہوگی لیکن آپ پھر بھی نورمل مارجن یہاں پہ کر سکتے ہیں ڈوٹ کی ہماری سپورٹ سی دوستو 4.35 جسے ہم ابھی تک یوٹلائز نہیں کر سکے کیونکہ ڈوٹ نے ہمیں 2x4.48 کا لو دیا ہے لیکن یہ اس سے زیادہ نیچے نہیں جا سکا لنک کی سپورٹ بھی ہماری 10.10 کی ہے کیونکہ جب مارکٹ والٹائل ہوگی تو لنک نورملی آپ کو 50 سے 60 سنٹ کے اندر موو ہوتا ہوا دکھائی دے گا کرنٹ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے دوستو ہم یونی سویپ کو اگنور نہیں کریں گے آج کے دن ہم میٹک کو اور نیئر کو فیلال کر دیں گے اگنور یونی سویپ میں ہماری سب سے اہم سپورٹ ہے آج کی 6.05 سے 6.15 یہ اہم سپورٹ ہے اور میکس رزیسٹنس ہمیں یہاں پر 6.70 کی دیکھنے کو مل سکتی ہے ریپورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اے پی ٹی میں 30 سنٹ کی کمی ہو سکتی ہے یہ میں نے آپ کو اپ ڈیٹ پروائیڈ کی تھی اور ایکسیکلی اے پی ٹی نے دوستو ایسا ہی بھیئر دیا اے پی ٹی میڈ نائٹ میں گائز 6.95 پہ ٹریڈ ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور مارننگ میں ہم نے اس میں لو دیکھا ہے 6.74 کا یہ قریب کل ملا کر کے دوستو 12 سنٹ کی شورٹر ٹریڈ تھی اور ابھی بھی اپٹس اپنے سیم لیول پہ ہے این ممکن ہے کہ جب مارکٹ میں ریپورٹ ریویل ہو تو اپٹس نورملی آپ کو پھر سے 15 سے 25 سنٹ کا لو پروائیڈ کرے تو سپورٹ ٹریڈر اس کی طرف توجہ دیں گے ہماری کوشش سپورٹ کی طرف ہی ہوگی سوئی کی طرف آتے ہیں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر ہم 0.95 کی ریزرسٹنس کو پرسسٹ نہیں کر پاتے لے کر چل نہیں پاتے تو سوئی یہاں پر بریک کر جائے گا اور منیمم ہم 0.9420 کا لو دیکھیں گے تو دوستو آپ کے بلکل سامنے لائف سکرین پہ ہے سوئی اس وقت already 0.9406 پہ آ چکا ہے اور اگر میں فل ڈے لو کی بات کروں یعنی کہ پچھلے 12 اور کی تو 0.9270 کا ہمیں یہاں پر سوئی نے لو دیا ہے دیکھیں گائز 1 ڈالر کی ایک بڑی ریزرسٹنس حاصل کر کے یعنی کہ 1.11 کا لمبا چوڑا ہائی حاصل کر کے سوئی ٹوٹل ابھی فلحال ابھی فلحال نکام دکھائی دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر سوئی 0.9520 پہ اپنی ریزرسٹنس بنانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے لیے 0.97 کا ہائی لگانا ایک نورمل سی بات ہو جائے گی اگر ایسا نہیں ہوتا تو سوئی مزید ٹوٹے گا آج پھر بی جی پی کوئن کی دوستو جو یہاں پر صورتحال ہے میں آپ کو اس کا یونیورسل جو کہ ہے انیلیسز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ابھی کرنٹ سیچویشن ہوئی ہے یاد رکھئے گا کہ جو بی جی پی ہے وہ سو اوفن 0.90 پہ اپنی سپورٹ بنا رہا ہے ایک تو یہ لیول بڑا اہم ہے ٹھیک ہے اس کے بریک ہونے کے بعد کوئی گنجائش بچتی ہے تو وہ ہم بعد میں شیئر کریں گے لیکن ریکووری کے چانسز یہاں پر 0.93 50 تک کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ادروائز اب آتے ہیں میم کوئن پہ میں جاتا ہوں آج کی مارکٹ میں آپ کی میم کے اوپر بھی نظر ہو دوستو کافی دنوں سے فلوکی 3-0-12-20 پہ کھڑا ہے کوئی مومنٹ فلوکی میں نہیں آ رہی اور فلوکی زیادہ تر ایسا کرتا نہیں ہے جیسے ہو رہا ہے تو اور بڑے بڑے کریش کے اندر فلوکی کبھی بھی 4-0 میں 10 میں کنورٹ ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا جو ہے اس وقت اس میں انٹرسٹ شو کم کر رہی ہے لیکن ایک چیز ہمیں اور اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اگر ویلز اس میں انٹری کر دیتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کو اشارہ کیا ملے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے فلوکی 3-0-13-50 پہ پہنچ جائے گا 13-50 پہ پہنچنے کے بعد فلوکی میں دوستو نون سٹوپ ریکووری آپ کو 15-50 تک کی دیکھنے کو مل سکتی ہے FTM کی دوستو ہماری پوزیشن تھی یہاں پر 0.3690 سے 0.3640 کی اور ہم FTM میں یہاں پر پوری طرح دوستو کامیاب رہے اور آپ پھر سے FTM پمپ ہو رہا ہے کوئی خاصا پمپ تو نہیں ہوا البتہ 0.3705 اس کی سپورٹ ہے اور رزسٹنس 0.3760 ہم مارکٹ کو اسی کی اکارڈنگ لے کر کے چلیں گے جس سے ہمیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے رات کو میں نے آپ کے ساتھ OM کو ایڈ کیا تھا اپنے انیلیسز میں لیکن ہم نے اسے ٹریڈ کے لیے یوز نہیں کیا OM رات کو 0.9560 پہ ٹریڈ ہو رہا تھا اگر ہم دن کو دیکھیں تو یہ 0.9690 تک پہنچ چکا ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر OM نے آج 0.9750 جیسی ریزسٹس حاصل کر لی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ آج ہی 1 ڈالر میں انٹر ہو جائے گا اور اگر نہیں کر پاتا تو پھر یہ ریورسل ہونا شروع ہو جائے گا 0.92 کا لو ایک نورمل سی بات ہوگی تو دیسے دوستو میں آپ کو اپ ڈیٹ دے چکا ہوں زی کیش کے بارے میں کہ اس نے جو کلیبریشن سٹارٹ کی ہیں زی کیش ایک نئے سمجھ لیں اہائی کی طرف جا رہے ہیں ویسے تو یہ اس کی کوئی ہوئی اماؤنٹ ہی ہے جس دن میں نے آپ کے ساتھ زی کیش شیئر کیا تھا زی کیش چالیس ڈالر پہ تھا بلکہ تھرٹی نائن ڈالر پہ تھا اور ابھی یہ 44.40 پہ آ چکا ہے میں چاہوں گا کہ وہ دوست جو پہلے سے ہی اس میں سٹک ہیں وہ اپنی پوزیشن سنبھالنے ایکسٹ کرنے کے لیے نئے کسی کو بھی اس میں انٹری لینے سے پہلے 36 بار سوچنا ہوگا اینہ کوئن کی دوبارہ سے واپس ہوئی ہے دوستو ٹوپ ہنڈر کے اندر بڑی مشکل کے ساتھ یہ ٹوپ ہنڈر سے ٹوٹلی ایکزٹ کر چکا ہوا تھا اینیوے ضرورت پڑے گی تو ہم سیکنڈ ڈیٹنگ سیشن میں اسے ایڈ کریں گے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی ہوتی نیو کے کیلل چارٹ کی طرف 60,900 سے اگر مارکٹ اپنے دن کا آغاز کرتی ہے تو ہم 61,800 کا ہائی دیکھیں گے مارکٹ نے دوستو ایکزیکٹلی اسی لیول سے اپنے دن کا آغاز کیا لیکن یہ 61,280 سے آگے نہیں جا سکی 280 کے بعد بی ٹی سی دوستو اپنی سٹرنٹ شو کرنے میں ٹوٹل ناکام ہو رہا ہے لیکن ہمیں کوئی لوس بھی نہیں ہوا اس میں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم سیمیلر لیول پہ ہیں کہ مارکٹ کو ہر صورت آج 60,000 پلس رہنا ہے کتنا 60,000 پلس رہنا ہے اگر آج مارکٹ 60,000 پلس نہیں رہتی تو پھر اگلے 48 گھنٹے بیٹکوائن کے لیے بڑے ہی خطرناک ہو جائیں گے تو یہ بہت سیمپل تھیوری میں نے آپ کو بتائی ہے آج یہاں پر ایک بلش انورٹڈ ہے کینڈل بن رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ پرائز آہستہ آہستہ ہو ریورسل ہی رہے ہیں اور بہائنڈ آسکرین صورتحال کریش کی ہے چھوٹا چھوٹا ہر اور کے اندر پرائز کے اندر کمی کا لیول دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو اب آتے ہیں سیف سائیڈ پہ سیف سائیڈ کے لیے ہر صورت 61,800 ہمیں چاہیے اگر آج اس ریپورٹ کے درمیان ہم 61,800 پہ پہ پہنچ گئے تو 45 منٹ کے بعد یقین کر لی جائے گا ٹوکن ہمارے لیے یہاں پر رہیں گے ایکس آر پی یونی سویپ اور اے پی ٹی اب بڑھتے ہیں ایتھری ایم کے کینڈل چارٹ کی طرف 2735 2745 سے مارکٹ اپنے دن کا آغاز کرتی ہے تو ہم آسانی سے 2780 کا ہائی دیکھیں گے یہ بات میں نے دوستو آپ سے شیئر کی تھی اگزیکٹلی اور مارکٹ 2750 سے آگے جا نہیں سکی اور اب تھوڑی سی لوئر پہ آ رہی ہے اچھی بات یہ ہے کہ ایتھری ایم 2700 پلس ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوا ہے پورے ویک سے بتا رہا ہوں کہ کواٹر اب اس کا سیو ہونا بڑا ضروری ہے یہاں پر ایک بلش انورٹڈ کینڈل ہے پرائز اس کے بھی ریورسل ہو رہے ہیں کیونکہ ریپورٹ آنی ہے تو ظاہری بات ہے پوری دنیا کے اندر ٹریڈر کہیں پہ انٹری لے رہے ہیں کہیں پہ ایکزٹ لیکن ہوتا کیا ہے ریپورٹ آنے سے پہلے پہلے کبھی کبھی ایکزٹ کا روجان زیادہ ہو جاتا ہے مجھے فیلال اس وقت جو کہ ہے کام دکھائی دے رہا ہے یہاں پر بیرش کینڈل ہے تو دوستو 2700 اس مارکٹ کی اسی طرح کی سپورٹ ہے جس طرح بی ٹی سی کی ساٹھ ہزار ایتھری ایم اپنی 2700 کی سپورٹ کو یہاں پر بریک کرتا ہے دیورنگ دا سی پی آئی لیکن دیورنگ دا سی پی آئی ہم 2745 سے 2760 تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ایتھری ایم کے پرائز میں آج تا آج تا آپ کو اٹھائی سو اٹھائی سو بیس تک کا ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے ہیلپ فل ٹوکن ہے ہمارے لیے ہر صورت ایتھری ایم سے جڑا اے آر بی ای این ایس سوئی اور بی جی پی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ